محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم میڈیکل والوں کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایم بی بی ایس اور ویڈی ایس میں جانے کیلئے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا پوری ڈیٹیل انشاءالہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا جب آپ نے یہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکل کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری سمجھ لگ سکے کہ ایم بی بی ایس کے لیے جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور بی ڈی ایس کے لیے یہی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ایم بی کیٹ یہ ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایکچلی ٹیسٹ کون لوگ دیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ ایف ایسی کرنے کے بعد سٹوڈنٹس جو کہ ڈاکٹری میں جانا چاہتے ہیں یا کسی اور شعبے میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اگر وہ اس ٹیسٹ کو کلیر کر پاتے ہیں تو وہ آگے کسی فیلڈ میں میڈیکل کی جا سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹ میڈیکل والوں کے لیے ہے کوئی انجینئرنگ والوں کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کا میں یہ بتایا دیتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ 2020 میں ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے آپ کو ویڈیوز مل رہی ہوگی جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ٹیسٹ آپ کا جلد ہی ہونے والا ہے تھوڑا لیٹ ہوگا یا یہ بھی بہت سارا بتایا جا رہا ہوگا میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہے وہ 2020 میں نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس ہے جو وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے لوگ اس پر ایسے پیز پر اتنا زیادہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے جو پیپرز بھی ہونے تھے ساری کلاسز کے ان کے پیپر بھی وغیرہ بھی کینسل ہو چکے تھے اور ان کو نیکسٹ کلاسز میں پرموٹ کر دیا گیا تھا اور اسی طرح اب جو پرموٹ ہو چکے تھے سب اگلی کلاسوں میں اور ٹوائلتھ کلاس تھی جو ایف ایسی وارے سٹوڈنٹ تھے ان کو بھی آگے پرموٹ کر دیا گیا تھا اور وہ جب آگے پرموٹ ہوئے تو انہوں نے لیا تھا یونیورسٹی میں داخلہ اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے یہی ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹری ٹیسٹ یعنی انٹرنس ایک ایک اگزیم ہوتا ہے یہ ہی ایمڈی کیڑ کا بھی ٹیسٹ ہونا تھا میڈیکل کے سٹوڈنٹس کا یہ ابھی کرونا کی وجہ سے ہونے والا تھا یہ جون یا جلائی میں تو آگے بھی یہ بھی پرموٹ ہو چکا ہے شاید ابھی یہ ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو بعد میں پتا چلے گا کیونکہ یہ کرونا وائرس ہے جو بہت سے بھیل رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹیسٹ ہوگا میں بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو یہ ہمیں نیکسٹ پتا رگے گا اگلے نوٹیفکیشن میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائی کر رہی جئے تاکہ ہماری ہر آنے والی اسی طرح کی تعلیم سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکتے امید ہے کہ آپ کو سمجھ